موسیقی جو غریب خبر آپ کو گوشت گزار کرنے والی ہوں ویسے تو وہ کسی بھی شوہر کے لیے عجیب و غریب اس لیے نہیں ہے کیونکہ تمام شادش ردہ مرد حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کو گھروں میں کیا کیا کہہ کر پکارتی ہیں لیکن آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ اسپیشلی ہمارے سپر سٹارز کے حوالے سے ہے کہ کون سی بیوی کس سپر سٹار کو گھر میں کیا کہہ کر بلاتی ہے آج اس سلسلے میں جو پرسنیلٹی جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے ملک کے مایناس کرکیٹر ہیں شوہر ملک شوہر ملک کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جب دو ہزار دس میں ان کی شادی ہوئی تھی سانیاں مرزا کے ساتھ جو کہ بھارتی ٹینس سٹار ہیں تو اس وقت بھی بڑا وبال مچا تھا بڑی کونٹوورسز کریئٹ ہوئی تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں کہنا شروع کر دی تھی کہ انڈیا میں سانیاں کے اوپر یہ تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک پاکستانی سے شادی کی ہے اور پاکستان کے لوگوں نے سانیاں اور انڈیا کے لوگوں کو چڑھانے کے لیے بھابی بھابی کہنا شروع کر دیا تھا اور یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ سانیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد پاکستان آکے رہیں گی یا کہاں آ کر رہیں گی لیکن اس وقت سانیا مرزا نے یہ کہا تھا کہ وہ بھارتی تھی بھارتی ہیں بھارتی ہی رہیں گی اور اب ان کے بیٹے کی نیشنالٹی کی حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ شاید اس کی نیشنالٹی یا تو انڈین ہے یا باہر کے کسی ملکی ہے مطلب پاکستانی نہیں ہے اب اس حوالے سے سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ سانیا مرزا کی جو نیچر ہے وہ تھوڑی زدی ہے اور جیسا وہ کہہ دیتی ہیں پھر وہ ویسا ہی کرتی ہیں اور اس حوالے سے وہ بہت سارے انٹرویوز میں خود بھی اپنے بارے میں کہہ چکی ہیں کہ وہ بہت زیادہ زدی ہیں جبکہ شویب کے بارے میں جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے آخر شویب ہی کا انتخاب کیوں کیا اتنے بھارت میں بڑے بھارت میں آپ کو کوئی نظر نہیں آیا تھا آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو شویب سے شادی کرنی چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیوں کہ ان کی بہت زدی نیچر ہے اور کیوں کہ ان کے جو شوہر ہیں یعنی کہ شویب ملک ہیں وہ ایک بہت سچے سچے ایک مخلص انسان ہیں دیانت دار ہیں اس لئے انہوں نے ان سے شادی بھی کی اب اس حوالے سے کراچی میں ایک نجی تقریب ہوئی اور اس نجی تقریب میں اپنے گھر کا حال بیان کرتے ہوئے اپنے دل کے دکھ کو کھول بیٹھے شویب ملک تو شویب ملک نے کہا کہ آپ اگر اپنی بیوی کی برثوی بھول جائیں تو بھی چلے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ بیویوں کے بارے میں کہ آپ ان کی برثویس نہیں بھول سکتے تو وہ وبال کر دیتی ہیں غصہ کرتی ہیں سرپرائزز بیویوں کو پسند ہوتے ہیں گفٹ پسند ہوتے ہیں وہ ویلنٹائنز ڈے کا دن نہیں بھولتی ہیں لیکن نہیں شویب ملک نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں پھر بھی چلے گا لیکن آپ کی پرسنیلٹی خراب نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی پرسنیلٹی اپیلنگ نہیں ہے اچھی نہیں ہے امپریسیو نہیں ہے تو پھر آپ کی بیویاں آپ کو کبھی بھی کسی طرح کی اہمیت نہیں دیں گی اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنی سکن کیر پر کوئی توجہ نہیں دیتے کہ آپ کو پتہ ہے جو اتلیٹ ہوتے ہیں یا جو کرکیٹرز ہوتے ہیں موسٹلی ان کا جو سین ایکسپوزر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے سین ایکسپوزر میں ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ کالی پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا سارا دن میچ کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں دھوپ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک سیریز کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس سیریز کے کھیلنے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے یعنی سانیا مرزا نے ان کو کالو کالو کہنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو تب جا کر احساس ہوا جب وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ظاہری بات ہے چوٹ دل پہ لگی ہوگی ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا کہ ان کی محبت ہی ان کو جناب علی اس طرح سے کہہ رہی ہے کالو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر جا کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا آپ دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ میری پرسنیلٹی مطلب میرے کلر کی وجہ سے میری بیوی نے مجھے کالو تک کہہ دیا ہے تو میں اس پہ ورک کروں گا اس پہ کام کروں گا چلیں یہ بڑی اچھی بات تھی کہ شوائب ملک نے نا صرف اس بات کو پوزیٹیو لیا ورنہ زیادہ تر آدمی کیا کرتے ہیں وہ تو بیویوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں وہ پھر ان کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم مجھے کالو کہہ رہی ہو تم ایسی ہو تم بیسی ہو تو شوائب ملک نے کہا کہ انہوں نے پھر کچھ کاسمیٹکس کا کچھ وائٹننگ کریمز کا استعمال کیا اور اس کے بعد جا کر کہیں ان کی سکن ٹھیک ہوئی لیکن وہ دل پہ چوٹ جو ہے وہ آج تک باقی ہے میں چاہوں گی کہ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں مزید آگے بات کرتی ہوں جی تو آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو یعنی ایک انسان جو سچا بھی ہے اماندار بھی ہے دیانتدار بھی ہے اس کے باوجود وہ اس کی بیوی کو اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کالو ہے تو مطلب ہمارے جو ایزیا کا جو سکن ٹون ہے وہ موسٹلی جو ہے نا وہ تھوڑا ٹین ہوتا ہے لیکن شاید یہی وہ کمپلیکسز ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ساتھی ہی ہمیں انسیکیور کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج لوگ مرکری والی اور پتہ نہیں کیسی کیسی سائیڈ ایفیکس والی کریمز استعمال کر کر کہ اپنی سکن اڑالتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا پارٹنر خوش رہے لیکن پارٹنر کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم کسی پر کومنٹس پاس کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لے کہ اس کے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ سن دو ہزار تین میں پہلی بار ان دونوں کی یعنی سانیا کی اور شویب کی ملاقات ہوئی تھی آسٹریلیا کے اندر وہاں پر کچھ فرنڈز کی پارٹی تھی جس میں یہ دونوں گئے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد سانیا نے بتایا تھا کہ پورے سات سال تک ان کی بات چیز چلتی رہی اور پھر سن دو ہزار دس کے اندر دوبارہ آسٹریلیا ہی کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد فائنلی سانیا نے یہ بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہاں یہ شخص میرا جیون ساتھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد سن دو ہزار دس کے اندر جا کر جب سانیا نے شویب کے ساتھ شادی کی تھی تو اس کے بعد آٹھ سال تک ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا اور آپ لوگ کوئی یاد ہوگا کہ انڈیا کے ڈیفرنٹ شوز کے اندر جو ہے وہ سانیا جب بھی کہیں جاتی تھی تو وہاں پر ان سے بڑے سخت سوالات پوچھ جاتے تھے سانیا سے کہا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے آپ بچہ پلان نہیں کر رہی ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن تب بھی سانیا نے اپنی زد کی وجہ سے کہا تھا کہ کسی کی کیا جرد ہے کہ وہ مجھ سے یہ پوچھ سکے کہ ہمارے بچے ہو رہے ہیں یہ میری نیجے لائف ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ میری نیجے لائف میں وہ انٹرفیئر کرے اور پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیارا سا ایک بیٹا دیا تھا اور سانیا کے ساتھ ہی وہ وہاں پر رہتا ہے اور باہر کے ملک میں دبائی میں زیادہ تر یہ لوگ جب آتے ہیں یعنی سانیا زیادہ تر پاکستان نہیں آتی ہیں آپ لوگ کو پتا ہے تو پھر وہیں پر دبائی کے اندر یہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور وہیں پر ان لوگ کی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ سانیا بھی کم بھارت جاتے ہیں اور سانیا بھی کم پاکستان آتی ہیں اب آپ اس خبر کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس خبر کو آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ بیوی شوہر کے اوپر کس طرح سے تنقید کر رہی ہے یا اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ ایک سپر سٹار بیوی ایک سپر سٹار ہزبنڈ کے اوپر کس طرح سے کومنٹس پاس کر رہی ہے اس خبر کو پوزیٹیو لیتے ہیں یا نیگٹیو لیتے ہیں یہ ٹوٹلی میں نے آپ کے اوپر چھوڑا اس بارے میں آپ جو بھی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں میں سے شیئر کیجئے یہ خبر عجیب و غریب بھی تھی تھوڑی سی دلچسپ بھی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں کہ اس بارے میں اس خبر کو سن کر آپ کا کیا تاثر ہے آپ کو کیا لگا ہے آپ کیا سوچتے ہیں مزید خبریں و لاغز انٹرویوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو جب آپ سبسکرائب کر رہے ہوں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے یعنی گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹفیکشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان بردیوش نہ کرو میں بردیوش کرنا بھول جاتا اس میں بھی کمپرومائز ہو جائے گا لیکن ان چیزوں پہ نہیں ہوگا